بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹلائٹ آن میں واقعہ میاں محمد سلیم آفتاب اور میاں محمد فاروق سلیم کی جانب سے سہر کا احتمام کیا جاتا ہے جو گزشتہ تین سال سے جاری ہے جب بھی سہر کا احتمام کیا گیا تو یہ دو سو پراتھوں سے کیا گیا تھا اور پہلے سال یہاں پر سو کے لگ بگ لوگ آئے تھے اگلے سال اس کی تعداد ہزار افراد تک جا پہنچی جو بڑھ کر اب تقریباً دو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے میاں محمد سلیم آفتاب نے بتایا کہ اس دسترخان پر کوئی بھی شہری آ جائے وہ بغیر سہر کے نہیں جاتا سہر میں روزانہ کی بنیاد پر تین سو سے چار سو خاتین سہر لینے آتی ہیں جبکہ سٹوڈنٹ سرکاری ملازمین چوکیدار اور مختلف ہسپتانوں میں داخل مریضوں کے لوائکین کی بڑی تعداد سہری کا سامان لینے آتے ہیں جن کی تعداد اب دو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ہم اس سہر کا احتمام دن تین بجے شروع کرتی ہیں جو صبح تین بجے تک جاری رہتا ہے تین بجے ہم اس کو تقسیم کرنا شروع کرتی ہیں میں میرے بچے اور عملہ کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک گھنٹہ میں اس سہری کے سامان کو دو ہزار سے زائد افراد میں تقسیم کر دیتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں سلیم آفتا ارز کر رہا ہوں میاں گروپ اینڈ کمپنی کی طرف سے یہ تقریباً کوئی تین سال سے یہاں سہری لگا رہے ہیں جب ہم نے سٹارڈ کی تھی تو یہ سینگڑوں میں تھی آج تیسرا سال ہے تو ہزاروں میں ہے اب یقین کریں کہ یہ لوگ دیکھ کر دل روتا ہے تین چار سو عورت آتی ہے اور اتنا مرد ہوتا ہے اور اتنے لوگ یہ بچیارے پتنی کہاں کہاں سے آتے ہیں تو بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور اللہ ہم نے استعمال کر رہا ہے یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے لربانی ہے اللہ نے ہم سے کام لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم چار بجے شروع کرتی ہے کھانا بنانا اور رات کو دو بجے تک ہم فائنل کرتے ہیں اور فریش کھانا دیتے ہیں اور دیلی ہماری جو ڈیشیز ہیں وہ ڈیفرنٹس ہوتی ہیں ہم پراؤنٹے اور سالن یہاں لوگوں کو دیتے ہیں اور حلوہ بغیرہ بھی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام اہلحان سرگودہ سے مخیر ذرات سے کہ یہ ہمارا وقت ہے اب ہم باہر نگلیں ان لوگوں کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں کا خیال کریں ماہ رمضان ہے اور بڑا مبارک مینہ ہے اس کا حضر اللہ دے گا ماہ آنکھ بند ہوگی تو پدا چلے گا تو انشاءاللہ جزاکاللہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اللہ ہمیں نظر بخص سے بچائے اللہ اس کو دخلاوے سے محفوظ رکھے